بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں سید محمد یاسین حاشمی آپ دیکھ رہے ہیں ایم ایم نیوز وفاقی دارالکومت اسلام آباد سے برائے راست ناظرین آج یوم ازادی ہے اور جڑوہ شہروں کے چہری ازادی کا جشن جوش و خروش سے منا رہے ہیں یہاں پر میں ساتھ فیملی موجود ہے چھوٹے چھوٹے بچے موجود ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ انہوں نے آج یوم ازادی کیسے منایا ان کے والد بھی ان کے ساتھ ہیں سب سے پہلے ہم چھوٹی بیٹی سے بات کرتے ہیں جی بٹا جی کیسا لگا آج کا دن آج بہت مزہ آیا ہم لوگ نے صحیح طرح پتاخل بل جائے ٹھیک ہے اور ہم لوگ یہاں پہ آئے ہیں ٹھیک ہے اچھا یوم ازادی ہے آج آج کے دن پاکستان ازاد ہوا تھا کیسا لگتا ہے بہت اچھا بہت اچھا لگتا ہے ازاد ملک میں رہ رہے ہیں الحمدللہ اچھا آپ بتائیں جی آپ ماشاءاللہ آپ نے فلیگ آف پاکستان بھی بنوایا ہوا ہے اور آج کی دن کے مناسبت سے آپ نے کپڑے بھی ویسے ہی پہنے ہوئے ہیں تو آپ کو کیسا محسوس ہو رہا ہے اور کیا 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 آج یوم ازادی تھا آج بہت زیادہ فن کیا پہلے ہم صبح سے نکلے میں اور گھوم رہے ہیں یہاں پر بہت زیادہ مزہ آ رہا ہے اور ابھی یہاں پر رہے ہیں یہاں پر مطلب تھوڑی دیر گزاریں گے اس کے بعد دوبارہ جائیں گے اور فن وغیرہ کرنا ہے تو یہی اور مزہ ہے اب آپ کے بابا سے بات کرتے ہیں آج یہ چکے یوم ازادی ہے اور آج کے دن ہم الحمدللہ ایک ازاد ملکت اللہ نے ہمیں دی اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ ماشاءاللہ بچوں کو بھی آپ کے دیکھا میں نے کہ انہوں نے اپنی محبت کا جیسے اظہار کیا پاکستان کے ساتھ آپ کیا کہیں گے آج کے دن کی مناسبت سے میں یہ کہوں گا کہ شکر الحمدللہ اللہ پاک نے ہمیں ایسا ملک سے نوازا ہے جو کہ ایک اسلام کے نام سے ہمیں ملا ہے اور بہت خوشی ہوتی ہے اس دن لیکن ایک تھوڑا سا افسوس ہوتا ہے کہ یہ جو باجے باجے بچاتے ہیں یہ کچھ زیادہ ہی مطلب کچھ زیادہ ہی ہو گئے ہیں تو میری یہ گورنمنٹ سے بھی گزارش ہے کہ نیکس چلو اس دفعہ تو ہو گیا ہے لیکن میں یہ کہوں گا کہ اس دفعہ یہ چھوڑا گست تو میں نہیں کہہ سکتا یہ کہوں گا باجوں کا دینا آج باجوں کا دن ہے یہ کہ میں یہ کہوں گا گورنمنٹ سے بھی میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ نیکس چلو چودہ گست آئے تو میں یہ کہوں گا کہ کم از کم اس چیز پر پابندی لگائے جائے کیونکہ فیملیز بھی ہوتی ہیں میں نے خود میرے خود اپنے بچوں نظائرہ آس پاس کے بچے جو لیتے ہیں تو ہمارے بچے بھی کہتے ہیں کہ لیں تو پہ میں نے خود بھی لے کے دیئے ہیں لیکن یہ مجبوری بن جاتی ہے ٹھیک ہے تو یہ کہ میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ نیکس ٹائم یہ چیزیں بند کی جائیں بند کی جائیں تھا کہ کم از کم ایک اچھے طریقے سے ایک بہتر طریقے سے ہم اس کو منا سکیں آج ون ویلنگ کی وجہ سے امواد بھی ہوئی ہیں ابھی وہ ٹیفک پولیس والے موٹر سائیکل بھی لے کے گئے ہیں اور وہ ون ویلرز کو بھی پکڑ رہے ہیں اور کچھ امواد ہوئی ہیں اس حوالے سے کیا کہیں گے پچھلے سال جو تھا ون ویلنگ پر سخت قسم کی پبندی لگا دی تھی اسلامباد ٹیفک پولیس نے کوئی مواد نہیں ہوئی تھی اس دفعہ بہت زیادہ مواد ہوئی ہیں دیکھیں سر جی بات یہ ہے کہ یہ ان کو پہلے پلان کرنے چاہیے پولیس کو بھی ٹیفک والوں کو بھی سب ان کو پلان کرنے چاہیے وہاں پہ جہاں پہ انٹری ہوتی ہے وہاں سے ان کو جائنا اس کو اندر آنے نہیں چاہیے اسلامباد میں اسپیشلی یہ فیملیز جگہ پہ یہ جو آ جاتے ہیں مطلب ہداوٹ فیملیز جو لڑکے شڑکے ان کو یہ فیملیز پارک پہ ان کو نہیں چھوڑنا چاہیے میرے اپنی ذاتی وہ ہے کیونکہ ہماری فیملیز اس سے ڈسٹرب ہوتی ہے اس کے علاوہ لوگ آتے ہیں یہ نہیں ہے کہ نہیں آتے کافی کیسے کافی لوگ آئے ہوئے ہیں بہت زیادہ اور بہت زیادہ میرے اپنے حساب سے پاکستان میں سب سے زیادہ اسلامباد میں ہوتا ہے سب سے زیادہ لوڈ اسلامباد پہ ہوتا ہے مری اور اسلامباد پہ تو میری یہ ریکویسٹ ہے کہ کم از کم اس چیزوں جس طرح فیملیز جگہ ہوتی ہیں ان جو انا یہ جو باش کے سامنے جوان ہوتے ہیں ان کو کم از کم ان پر کنٹرول کیا جائے تاکہ جو انا فیملیز اپنے اچھے طریقے سے ان کو انجوائے کر سکے ٹھیک 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 بیٹا آپ بھی یہاں پہ آئے ہیں جشنے ازادی منانے کے لیے تو آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں بہت اچھا آج چودہ آگستہ ہمیں بہت اچھا لگ رہا ہے ہم فیملی کے ساتھ آئیں میں یہاں پہ کھونے پھینے ابھی ہم جائیں گے گار پھر روٹی چھوٹی کھا گے گار تو بہت اچھا آج دو دن چھوٹی ہے اسکول سے بھی اس لیے پیر سے ہم پرائی بھی کرتے ہیں آج بہت اچھا لگ رہا ہے اچھا بہت اچھا لگ رہا ہے تو کون کون ہے آپ کے ساتھ والد اچھا آپ کے والد بھی آئے ہوئے ہیں یہ چھوٹی سی ننی سی بیٹی بھی ہے جی یہ دیکھے کتنی پیاری بچی ہے یہ اس نے بھی ماشاء اللہ پاکستان سے اپنی محبت کا اظہار کیا ہے اپنے والد کے ساتھ یہ کھڑی ہے کیسا محسوس کر رہے ہیں جی بہت اچھا ہے محسوس کر رہے ہیں آج کا دن بہت اچھا ہے اور ہمیں جو نا اس کو ملی جذبے کے ساتھ منانا چاہیے لیکن یہ آگے یہ جو ویلنگ والے ہیں ان سے جنانت سوزہ پریز کرنا چاہیے اور یہ جو اٹر بغیرہ بجاتے ہیں ملے کے لوگ کو ڈسٹارٹ نہ ہوئے اس کو ملے کے جسا ملے کے ملی جذبہ ہوتا ہے جیسے کارجزم کے فرمداد ہیں اس کے مطابق ہمیں جانا اس کو سلیبریٹ کرنا چاہیے نہ کہ لوگوں کو ملے کے پریشانی ہو یا کسی کسی بھی تکلیف ہو اب آج اس چودہ آگست پر ہم نے دیکھا کہ بہت ساری موات ہوئی ہیں ون ویلرز کی اور ان کے جو موٹسائیکل تھے نمبر پلیٹس تھی وہ ابھی پولیس لوٹ کر کے لے کے جا رہی ہے پچھلے سال موات نہیں ہوئی تھی آپ کیا سمجھتے ہیں اس دفعہ کوئی خرابی کو پلان میں گڑ بڑ ہوئی ٹریفک پولیس کی طرف سے اصل میں ایک تو عوام ہماری جو اس میں شعور نہیں ہے میں شعور ہونا تو ان کو پتا ہو کہ ہم اپنی جان سے کیوں کھیل رہے ہیں وہ تو ویلنگ کر لیتے ہیں ٹانگیں بائیں توڑوا لیتے ہیں جان سے چلے جاتے ہیں جان سے چلے جاتے ہیں لیکن پیچھے جو والدین جو ہوتے ہیں یا عزیزو کاروب ہوتے ہیں ان کے لیے ساری زندگی کا دکھ اور غم چھوڑ دیتے ہیں اور یہ گورنمنٹ کو چاہیے انتظامی کی بھی ناکامی ہے ان کو چاہیے کہ اس پہ خاص طور پر توجہ دیں اور اس پہ سختی کریں بجائے اس کے ایک ملک کے سائیڈوں پر کھڑے ہوگے وہ دیکھتے رہتے ہیں پر وہ گزرتے رہتے ہیں اپنے جانا منمانیاں کرتے رہتے ہیں ویسے اس پہ جانا انتظامیہ کی بھی جانا کتا ہی نظر آتی ہے انتظامیہ کی کتا ہی نظر آتی ہے جی اب ہم آپ کو لیے چلتے ہیں یہاں پر جو فیملیز ہیں ان کی طرف بھی جاتے ہم دیکھتے ہیں اگر کوئی فیملی ہم سے آج کے چودہ آگست کے حوالے سے بات چیت کرتی ہے تو یہاں پر بیسیکلی تمام فیملیز جو ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج کی دن کی مناسبت سے انہوں نے لباس پہنے ہوئے ہیں اور بچے جو ہیں اس وقت یہاں پر انجوائے کر رہے ہیں ماشاءاللہ اور تمام فیملیز جو ہیں وہ خوش ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جو ایک انتظامیہ کی طرف سے یہاں پر سپریشل ٹریفک پولیس کی طرف سے انتظامات مناسب نہیں کیے گئے آج کے دن کے حوالے سے کیا کہیں گے جی ماشاءاللہ آپ پاکستان سے پوری محبت کا آپ نے اظہار کیا ہوا ہے میں بولوں گی سب کو میری طرف سے ہیپی انڈیپینڈنس دے اور آلویز بھی ہیپی اچھا کیا کہیں گے یہ جو ہلڑ بازی ہو رہی ہے بان ویلنگ ہو رہی ہے اس کے بارے میں کیا کہیں گے نہیں یہ اچھی بات نہیں کیونکہ ان کی وجہ سے پھر ہمارے پر بھی جیسے لاکڈون پہلے بھی چل رہا ہے تو پھر یہ کوئی اچھا کام نہیں ہے جو یہ کرتے ہیں اگر یہ نہ کرے تو ہم مچھے سے ساری فیملی جو ہیں انڈیپینڈنس دے منا سکتی ہیں پاکستان زندہ بات زندہ بات ناظرین یہاں پر موجود فیملی جو ہے ان کی بات چیز آپ نے سنی بیٹا آج کونسا دن ہے بتاؤ آج کونسا دن ہے یوم ازادی بتاؤ یہ چھوٹا سا مصوم بچہ ہے یہ بھی اپنے اپنی چھاتی پر پاکستان کا فلیگ لیے ہوئے پاکستان سے اپنی محبت کا اظہار کر رہا ہے وہ چھوٹا بچہ جو ابھی گود میں ہے اس کو بھی جو ہے پاکستانی جو الباس وہ زیبتن کرایا گیا ہے چودہ اگرس کے حوالے سے یہ ساری فیملی اس وقت ماشاءاللہ جو ہے وہ پاکستان سے اپنی عقیدت کا اظہار کر رہی ہے کوئی بات کرنا چاہ رہے ہیں بیٹا یہ دیکھیں یہ چھوٹا ننا بچہ جو ہے یہ بھی کہہ رہا ہے پاکستان زندہ بات پاکستان تاویندہ بات تو ناظرین اس وقت ہم موجود ہیں اسلام آباد میں اور ابھی ہم چلتے ہیں چوکی طرف ٹریفک کی کچھ صورتحال جو ہے وہ ہمارے کیمرہ میں رضوان دکھائیں گے رضوان آئیے گا جو ٹریفک کا سلسلہ ہے اس چودہ گز پر کوئی مناصب پلاننگ دیکھنے میں نئی نظر آئی اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ون ویلنگ سے بہت ساری اموات ہو چکی ہیں اور ٹریفک پلیس نے کوئی ایسا پلان نہیں دیا اور جو فیملیز ہیں وہ ان کی طرف سے یہی شکوہ آ رہا ہے کہ جو ینگ سٹر ہیں ہولڑ بازی کرتے ہیں آکے جبکہ فیملیز جو ہیں انہوں نے الادہ سے سیلیبریٹ کرنا ہوتا ہے اس کو اپنے طور طریقے سے تو یہ دیکھیں اس وقت جو یہاں پر یہ اوپر دامنے کو جانے والی روڈ ہے اور بڑا مشہور و معروف چوک ہے یہ اور اس پہ بہت زیادہ اس وقت آہ لوڈ جو ہے وہ ہے باقی روڈز بھی جو ہیں اس وقت اسلام آباد کی وہ بلاک ہیں اور اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو 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 اس وقت آپ کو صورتحال نظر آ رہی ہے آہ میرا کیمرہ دکھاتا آپ کو کہ یہاں پر ابھی آہ رات کا جو ہے وہ وقت ہے اور جو ٹریفک ہے یہاں پہ وہ خاصی خاصا رش ہے یہاں پہ آہ ایک جنگ میرے ساتھ اور موجود ہے بیٹا کیسے منایا آج ایک دن آپ نے آج ہم نے خوب کھیلا ادھر گھومیں پیرے اور گاڑیوں پہ ایسے گھومیں جھولے لیے آہم اور سارے لوگ بہت خوش تھے پینٹنگز کر رہے تھے مو پہ ٹھیک ہے اور جنڈے لے رہا ہے اچھا یہ دن ہمیں کیسے منانا چاہیے یہ دن ہمیں اللہ کا شکر کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں یہ پاک دیئے وطن ٹھیک ہے اور یہ ہمیں پڑھنا چاہیے کہ کس طرح ہمیں یہ وطن ملے ماشاءاللہ بہت اچھی سوچا ہے آپ نے دیکھا کہ آج کہ جو نوجوانوں انہوں نے موٹسائیکل میں سے سلینسرن اتارے ہوئے ہیں ون ویلنگ کر رہے ہیں ان کی ڈیٹس بھی آج ہوئی ہیں ایک اور ینگ سر ہمارے ساتھ مجود ہے اچھا مجھے یہ بتائیں آج کا دن کیسے منانا چاہیے آج کا دن ایسے منانا چاہیے کہ بس سمیں مطلب یہ جو بائٹ پہ ایسا ہو رہا ہے ویلنگ ہو رہی ہے یہ نہیں کرنی چاہیے مطلب اسے نقصان ہوتا ہے باجے بجائے جا رہے ہیں یہ غلط چیز ہے بے ہنگم ٹریفک ہے شور ڈالا جا رہا ہے فیملیوں کو ڈسرب کیا جا رہا ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے ہمیں مطلب ماحول کو دیکھ کے اس کے بقاعدہ بندے کو مطلب کے تسلی سے یہ کام کرنا چاہیے تاکہ ہمیں اس چیز شور شاہب سے بچنی چاہیے آج کا دن جو ہے وہ محضب طریقے سے بنانا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں ازادی دی ہے اور ہمیں اس کو شکر ادا کرنا چاہیے نہ کہ ہم لوگوں کو ڈسرب کریں بے شکریہ بات انجوائے کریں اپنی جگہ وہ ٹھیک ہے بہتر ہے لیکن یہ ہے کہ شور شاہب سے مٹساہگروں کے ساتھ سنسر اور ویلنگ ہو رہی ہے یہ بہت برا کام ہے نقصان ہوتا ہے ینگ سٹر کافی سے بہت بری طرح زخمی ہوتے ہیں کل کیا ہوتا ہے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں تو ان سے بچنے چاہیے اور رش بہت زیادہ ہے ہی ہے اتنا آوازیں آ رہی ہیں کہ بندے کو مطلب ذہن سکون بندہ نہیں حاصل کر سکتا ہے ابھی تھوڑا پرسکون ہوئے ادھر کمفورٹیبل ہے کافی مطلب بیٹھ کے انجوائے کر یہ چیز ہو سکتی ہے چلو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اللہ نے ہمیں ملک دیا ہے اور ہمیں نفل لاک کرنا چاہیے اس پر لیکن ہم بہت گونگار گون ہیں ٹھیک ہے زبردہ نوجوانوں کا کہنا ہے کہ پاکستان کا جو آج ہمیں ازادی ہے وہ کس طرح منانا چاہیے میرے ساتھ یہاں پر چودری ازر صاحب بھی موجود ہیں میں ان سے بھی بات کروں گا کہ آج کے دن کے حوالے سے چودری صاحب کیا کہتے ہیں چوہ صاحب آج آپ نے دیکھا کہ ہلڑ بازی بہت زیادہ ہو رہی ہے باجے بجائے جا رہے ہیں کچھ امواد بھی ہوئی ہیں منچلوں کی ون ون بیلنگ کرتے ہوئے فیملیز نے یہ زیادہ تر کمپلینٹ کیا ہے کہ منچلے آ کر تو فیملیز میں آ کے وہ ہلڑ بازی کرتے ہیں جس سے بہت زیادہ ڈسٹرپ ہوتے ہیں کیا کہیں گے سر آج کے حوالے سے شاہ صاحب سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ازادی کا دن ہے اور ازادی سے ہی منانا چاہیے اور اسے عقیدت اور احترام سے منانا چاہیے جو ہمارے بڑوں نے جو قربانیاں دیں ہیں اگر ان کو ہم مدنظر رکھیں تو یہ ہلڑ بازی کبھی بھی نہ ہو دوسری بات یہ ہے کہ یہ بیسیکلی یہ ہلڑ بازی وہ لوگ کر رہے ہیں جو یہ سٹی کے اسلامباد کے رہشی نہیں ہیں وہ نائنٹی پرسنٹ وہ لوگ ہیں جو باہر سے آتے ہیں اور صرف اس ہلڑ بازی کے لیے ہی آتے ہیں اور جو فیملیز ہوتی ہیں وہ آلموسٹ اسلامباد کی رہشی لوگ ہیں اور وہ اپنی فیملی کے ساتھ یہاں پہ نکلتے ہیں ایک اچھے اس دن کو باعظت اور باوکار طریقے سے منانے کے لیے لیکن یہ جو لوگ ہیں یہ آوٹسائیڈر ہوتے ہیں ہم جسے کہہ سکتے ہیں کیونکہ ہم میڈیا سے بھی ہیں اور یہ آوٹسائیڈر کے حوالے سے ہم کافی رپورٹ بھی چلا چکے ہیں پولیس بھی اس حوالے سے بڑی انہوں نے بھی برکنگ کی ہے اسلامباد میں اور پینڈی دونوں شہرم میں ہوئی ہے لیکن پھر بھی یہ اقتداد جو ہے وہ اس طرح کام نہیں ہو سکی کیونکہ یہ گلی محلوں میں سے نکلتے ہیں اور آوٹسائیڈر ہوتے ہیں مرسیکلوں پہ آتے ہیں اور اپنی کاروائی کرتے ہیں اور فیملیز خاص طور پر جو آپ کا سوال تھا کہ فیملیز کے والے سے جو پریشانی ہوتی ہے وہ دیفنیٹلی یہ کیونکہ یہ ہوتی نوجوان ہیں جنہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہ نوجوان ہیں جو آئے گھر سے صرف کسی کو تنگ کرنے کے لئے ہوتے ہیں اگر وہ باجہ بجاتے ہیں دیکھیں خوشی کا اظہار جو ہوتا ہے بے شکل وہ باجہ سی کریں لیکن وہ ایسی جگہ پہ جا کریں جہاں پہ فیملیز نہ ہوں جہاں پہ نوجوان ہو نوجوان آپس میں مل کے جو مرضی کریں ڈانس کریں لیکن ایک لیمٹ کے اندر رہ کے کرنا چاہیے آپ کی بھی گھر میں فیملیاں ہوتی ہیں سب کی فیملیاں ہماری بھی ہیں اور ہم جب نکلتے ہیں تو ہمیں ہر فیملی جو ہے وہ اپنی سمجھ کے وہ حرکتیں کرنی چاہیے تاکہ ہماری فیملی بھی کئی نکلے تو وہ محفوظ ہو ٹھیک ہے اچھا جوزب میرا آخری قویسٹ یہ ہے کہ آج آپ نے دیکھا پچھلے سال اموات نہیں ہوئی تھی پچھلے سال بڑی عالی قسم کی ایک پلاننگ کی ہوئی تھی ٹریفک پلیس کی طرف سے اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے اس دفعہ موات بھی بہت زیادہ ہوئی ہیں اور ٹریفک بھی کنٹرول نہیں ہو رہی آپ نے دیکھا آپ بھی سارا دن سے گھوم پھر رہے ہیں اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے شاہ صاحب دیکھیں جب بیسیکلی کوئی بھی ڈپارٹمنٹ کوئی بھی ادارہ ہوتا ہے اس کا جو ہیڈ ہوتا ہے نا وہ کی پوائنٹ ہوتا ہے اگر اس کیک پوائنٹ سے اگر مینجمنٹ اچھی ہو تو دیفنیٹلی روڈ پہ کھڑے وہ تمام لوگ جو ٹریفک اہل کار جنہیں ہم کہہ رہے ہیں پولیس والے ہیں وہ خود بخود ایک پولیسی کے تحت وہ کام کر رہے ہوتے ہیں جب ایک پولیسی ہی نہیں بنے گی پولیسی میکر جو ہیں وہ خموشی سے کمروں میں بیٹھے ہمیں ہیں انہیں اس چیز کا ترادہ کی نہیں ہے کہ وہ آنے والا ٹائم جو ہے وہ کیا ہے چودہ آگست کا دن ہے اس حوالے سے یہ پلاننگ آج نہیں دو دن نہیں چار دن نہیں یہ مہینہ پہلے ہونی چاہیے تھی اور بقیادہ یہ پکٹ لگائی جانی چاہیے تھی ٹریفک پولیس کی بھی اور اسلامبہ پولیس کی بھی تاکہ ہر اب یہ دیکھیں کہ اگر یہ سیونتھ ایمینیو ہے یہ نائنھ ایمینیو ہے یہ ایٹ ایمینیو ہے اس پہ اگر چار سے پانچ پکٹ لگا دی جاتی تو یہ منچلے نظر ہی نہ آتے ٹھیک ہے لیکن آپ کو اسلامبہ میں ایکسپیس وے پہ کسی جگہ پہ بھی کوئی پکٹ پراپر نہیں ہے پرولنگ ہو رہی ہے لیکن پرولنگ اس طرح سے کارامت نہیں ہوتی سرپرائز چیکنگ شروع کر دی جائے ابھی کر دی جائے آدھے گھنٹے کے اندر اسلامبہ سے سب موڈ ساکل نکل جائے گا ٹھیک چودری عظل صاحب میرے ساتھ موجود تھے بڑا اچھا تجزیہ انہوں نے کیا کہ جب ہیڈ آف دا ڈیپارٹمنٹ موجود نہیں ہوگا پولیسز نہیں بنائی جائیں گی پلننگ نہیں کی جائے گی ایونٹ سے پندرہ دن مہینہ پہلے تو پھر یہی حال ہوگا جو آج روڈز پر اموات بھی ہوئی ہیں اور ہولڑ بازی بھی ہوئی ہے آج یوں میں ازادی ہے پاکستان کا جو ہے ازادی کا دینا چودہ آگست اس کو بڑے اچھے محذب طریقے سے منانا چاہیے آپ نے یہاں پر آئی ہوئی فیملیز کی بات بھی سنی ینگ سرکتی بات بھی سنی میرے کلیگ جو ہیں چودری محمد عزر شریف ان کی بات چیت بھی آپ نے سنی تو آج کا جو دن ہے یہ ہمارے لئے بہت بڑی ایک نعمت ہے جو کہ علامہ اقبال کا خواب تھا جس کو تعبیر قائدہ عظم محمد علی جنہ نے بکشی تھی تو ناظرین یہ کچھ تازہ ترین تھا جو اب برائے راست ایم ایم نیوز پر بھاقی دار الحکومت اسرام آباد سے دیکھ رہے تھے اسی کے ساتھ سید محمد یاسین حاشمی کو اجازت دیں اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اللہ سبحانہ تعالی آپ کا نگے بان السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ